ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل سو ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ام گوئنگ تو شیئر ہاو ٹو میک فیری یمی ان تیسٹی پکوڑے آف مولی پتہ ہم یوشولی مولی کے پتوں کو فیک دیتے ہیں باٹ اس سے بہت ہی یمی پکوڑے بن سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو سب سے پہلے یہاں پر ہم مولی کے پتوں کو لے کے باریکلی چاپ کر دیں گے بہت باریکی نہیں کرنی ہے تھوڑا رفلی بھی چلے گا بٹ ایسا ہی کچھ جیسا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ویسا آپ کو کٹ کر لینا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیجی آپ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے لئے چڑھا دیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں بیسن 5-6 سپونس تھوڑی سی حلدی تھوڑا سواد نسار نمک کاشمیدی میرچن پاوڈر پاوڈر ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سا چلی فلکس پاوڈر ڈال رہے ہیں یہاں پر سفر 5-10 منٹس میں آپ کا یمی مولی کے پتوں کی پکوڑی بن جائیں گے سو پلیز کو ان ٹرائیز جرور کرنا ٹرائیز یہاں پہ میں پیچھے سے بیسن ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے میں بیسن کی تھوڑی کمی ہو گئی تھی تو آپ تھوڑا سا ڈال وال سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم پانی میں پانی ڈال کے ہم نے اس کو میکس کر لیا دن اس کے گول گول پکوڑے بنانا شروع کر دیں گے اور یہ ممی کر رہی ہیں سو اب گول گول پکوڑے ڈال کر کے ان کو اچھے سے چھان کے نکال لیا ہے بہت ایزی پروسس ہے صرف اور صرف 15 منٹس میں آپ کے پکوڑے بن جائیں گے آپ کو مولی کے پتے دھوو کے دھول کی اچھے سے ساف کر لینا ہے بس 15 منٹس میں only 15 منٹس میں اتنی یمی پکوڑے بن جائیں گے گائز سو میں آشا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اور کومنٹ بھی کرنا تو میں آپ کو ملتی ہوں میرے اور ایک انٹرسٹنگ سے ولوگ میں چل دیں بائی موسیقی